بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بعد پینشن اور گریجویٹی جو ہے وہ کس طرح کیلکولیٹ ہوگی موجودہ طریقہ کیا ہے اور جو پینشن اصلاحات کے بعد اگر کوئی پینشن کیلکولیٹ یا گریجویٹی کیلکولیٹ ہوگی 36 منٹس ایوریج کی بنیاد پر پے کی بنیاد پر تو وہ کس طرح کیلکولیٹ ہوگی 36 منٹس کی ایوریج پر کس طرح کیلکولیٹ کر دی ہیں موجودہ طریقہ کیا ہے اور ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اور اس کیلکولیشن میں موجودہ اور جو پینچن اصلاحات کی کیلکولیشن ہے ایک ملازم کو ریٹائر ہونے پر کتنا منتھلی پینچن میں نقصان ہوگا اور گریجویٹی جو ہے وہ اس کو کتنی کم ملے گی تو آج کی ساری ویڈیو میں یہ ساری چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ ایک ملازم ہے گریڈ فورٹین کے بی ایس فورٹین سرویسنگ کی ہو چکی ہے تیس سال اور یہ ریٹائر ہونے جا رہے ہیں یکم نومبر دو ہزار تیس کو تین چار دن بعد اس وقت بیسک پہ جو لے رہے ہیں وہ ہے ان کی بہتر ہزار نو سو نوے روپے بہتر ہزار نو سو نوے روپے اور چونکہ ان کو لیتے ہوئے چھے منت سے زیادہ ہو گئے ہیں تو ایک انکریمنٹ جو ہے ان کو ایڈوانس ملے گی سترہ سو چالیس روپے تو چہتر ہزار سات سو تیس روپے ان کی بیسک پہ ہوگی اس وقت پینچن کلکولیشن کے لیے تو چونکہ ابھی تک پینچن اصلاحات کا نوٹیفیکشن جاری نہیں ہوا تو یکم نومبر کو بھی سافظہرہ نہیں ہوگا تین چار دن تک تو اس کی پینچن پھر بنے گی چہتر ہزار سات سو تیس ملٹیپلائیڈ بائی تھرٹی ان کی جو سرویس ہے اور ملٹیپلائیڈ بائی سیون اور تھری انڈر بامن ہزار تین سو گیارہ روپے ان کی گراس پینچن بن گی اس کا دو پورشن ہوں گے اس کے ایک سکسٹی فائی پرسنٹ جو ان کو نیٹ پینچن ملے گی منتھلی اضافوں کے بعد جو انکریزز ایڈمیزبل ہوں گے وہ بھی اور پلس میڈیکل الانس اس میں شامل ہوگا اور تھرٹی فائی پرسنٹ جو ہے کمیوٹ کے لیے استعمال ہوگی تو اگر اس کی پینچن ہم کمیوٹ کریں اٹھارہ ہزار تین سو نو پینٹیس پرسنٹ لیں گے ملٹیپلائیڈ بائی ٹویلو اور یہ ایج ریٹ ہے سکسٹی جیرز پہ یہ ریٹائر ہو رہے ہیں تو ایج ریٹ تو اس حساب سے ان کو ضرب اگر دی جائے تو یہ بنتا ہے ستائیس لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو تیرہ سی روپے ان کی گریجویٹی بنے گی موجودہ جو نظام چل رہا ہے اس کے حساب سے اگر ہم پینشن اصلاحات فرض کیا آ جاتی ہیں اور پینشن اصلاحات کے بعد یہ ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر اس کی ہم ایوریج تھرٹی سکس منٹس کی ایوریج پہ لیں گے وہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ اکتیس دس تک تو یہ ملازمت کر رہی اکتیس دس دوہزار تیس اس کے پیچھے ہم تھرٹی سکس منٹس اس کے پیچھے چلیں گے اور ان کی جو پے ہوگی اس کو جمع کر کے تھرٹی سکس پر ہم جو ہے وہ ملٹیپلائی کر دیں گے تو وہ ان کی ایوریج آ جائے گی ایک بارہ دوہزار بائیس سے اکتیس دس دوہزار بائیس تک انہوں نے یہ پیلی بہتر ہزار نو سو نوے بہتر ہزار نو سو نوے اور گیارہ مہینے ٹوٹل بنتے ہیں تو یہ ٹوٹل آ گئی اس کے بعد پھر مزید پیچھے چلیں گے ایک ساتھ بائیس کو جو ہے یکم جولائی دوہزار بائیس کو سکیل ریوائز ہوئے تھے تو سکیل ریویجن سے لے کر اکتیس گیارہ دوہزار بائیس تک یہ پانچ مہینے بنتے ہیں اکتر ہزار دوہزار پچاس پر ان کی پے فکس ہوئی چودویں سکیل میں تو تین لاک چھپن ہزار دوہزار پچاس اسی طرح ہم پھر مزید پیچھے چلیں گے ایک بارہ دوہزار اکیس سے لے کر تیس جون دوہزار بائیس تک یہ سات مہینے بنتے ہیں تو سنتالیس ہزار نو سو چالیس روپے ان کی پے تھی جو سکیل ریویجن کے بعد فکس ہوئی اکتر ہزار دوہزار دوہزار پچاس میں تو سنتالیس ہزار نو سو چالیس ملٹیپلائیڈ بائی سیون یہ آگیا اسی طرح ایک بارہ دوہزار بیس سے تیس گیارہ دوہزار اکیس تک یہ پھر ایک انکریمنٹ پیچھے چلے جائیں گے چھالیس ہزار سات سو ستر ملٹیپلائیڈ بائی ٹول یہ آگیا اور ایک مہینہ اور پینتالیس ہزار چھے سو تو یہ ٹوٹل بن گیا اکیس لاکھ ایک ہزار پانچ سو ساٹھ روپے ان کی پیپ بن گئی لاسٹ تھرٹی سکس منس کی تو اس کو تقسیم کیا چھتیس پہ تو یہ آگیا اٹھاون ہزار تین سو ستتر روپے اب کے حساب سے جو لے رہے ہیں پینشن ان کی کلکولیٹ ہوئی وہ ہوئی چوہتر ہزار سات سو تیس کے حساب سے اور جو لاسٹ تھرٹی سکس منس کی ایوریج بنی وہ بنی اٹھاون ہزار تین سو ستتر روپے تو گراس پینشن نکالنے کے لیے اب چوہتر ہزار سات سو تیس کی بجائے اٹھاون ہزار تین سو ستتر روپے استعمال ہوگی اٹھاون ہزار تین سو ستتر ملٹیپلائیڈ بائی ترٹی ملٹیپلائیڈ بائی سیون اوور تری ہنڈرڈ تو یہ آگیا چالیس ہزار آٹھ سو چون سٹھ جبکہ یہاں پر آیا تھا باون ہزار تین سو گیار روپے گراس پینشن اور یہ آئی چالیس ہزار آٹھ سو چون سٹھ اس کی پھر سیونٹی فائی پرسنٹ ہوگی اور ٹوئنٹی فائی پرسنٹ اور کمیوٹ ہو جائے گی ان کی پینشن گریجویٹی جو ان کو ملے گی وہ بنے گی پندرہ لاکھ سولہ ہزار چھے سو چوراسی جبکہ یہاں پر بن رہی ہے ستائیس لاکھ اٹھارہ ہزار ایک سو تراسی تقریبا جو ہے وہ یہ تقریبا بارہ لاکھ روپے کا جو ہے نا یہ ڈیفرنس ہے بارہ لاکھ روپے گریجویٹی اور اسی طرح پینشن جو منتھلی ملے گی وہ چالیس ہزار آٹھ سو چون سٹھ کے حساب سے اور یہاں پر ہے سوری تیس ہزار چھے سو اٹھالیس اور یہاں پر ہے چونتیس ہزار تو منتھلی پینشن میں بھی جو ہے وہ کافی ان کو نقصان ہوگا اور کمیوٹ میں بھی نقصان ہے پینشن اصلاحات کی صورت میں تو یہ ایک تھوڑا سا کمپیریزن تھا پینشن اصلاحات کے بعد اور جو موجودہ جو طریقہ کا چل رہا ہے اس کے لحاظ سے پینشن اور گریجویٹی کی کیلکولیشن امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں موسیقی